لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فوت شدہ ننے بچوں کی شفاعت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا جن دو مسلمان یعنی کہ خاوند بیوی کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو ان کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا حتی ان کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا پھر ان کو کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہیں گے نہیں حتی کہ ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ داخل ہوں تو ان کو کہا جائے گا تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہارے والدین بھی داخل ہو جائیں اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ جیت سند ہے اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو حسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ سے ارس کیا کہ میرے دو بیٹے فوت ہو چکے ہیں آپ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جو ہمیں ہمارے مردوں کی طرف سے دلوں کو راحت پہنچائیں تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومنوں کے بچے جنت میں بلا روک ٹوک آنے جانے والے ہوں گے ان میں سے کوئی ایک اپنے والد یا والدین سے ملے گا تو اس کی کپڑے سے یا اس کے ہاتھ سے پکڑے گا جیسا کہ میں تمہارے اس کپڑے کے کنارے کو پکڑے ہوئے ہوں اور وہ اس سے جدا نہ ہوگا یا فرمایا وہ اس کو لے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والد یا والدین کو جنت میں داخل فرما دے گا تو اس ترجمے میں جہاں شک کے ساتھ بعض باتوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ راوی کو شک ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے کیا بیان کیا تھا تو ترجمے میں مفہوم کو آسان کرنے کے لیے اسی لحاظ سے الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کیونکہ والد کا ذکر ہے یا والدین کا ذکر ہے اس کے اوپر راوی کو اشکال ہے باران اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے والدین ہی کا ذکر ہوگا اچھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تو یہ پہلی روایت تو کس کی تھی صحیح مسلم شریف کی روایت تھی اگلی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی اس روایت کو البدور السافرہ میں امام سیوتی روایت کرتے ہیں اور امام ابو نعیم اس کو الحیت الاولیاء میں روایت کرتے ہیں بارحال تین بچوں والی روایت بھی آگئی دو بچوں والی روایت بھی آگئی اور یہ بڑی جنرل پرپس روایت بھی آگئی کہ مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یعنی وہ نو نابالک بچے چاہے ایک بھی ہو وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی اور معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو کپڑے سے پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم دنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمارے والدین کو جنت میں نہیں بھیجتے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں